دوستو میں عارف خان ایک بار پھر کرائم ایکس پوزر نیو ظلم سے آپ کے سامنے نئے منتوں اور تازہ خبروں کے ساتھ دوستو کرائم کی میں نے آپ کو بہت سی سٹوریز دکھائی ہیں سنائی ہیں جو رامپور سے باہر کی تھی بہت انٹریسٹنگ تھی اور سب کا اپنا اپنا محتو تھا لیکن آج جو میں آپ کو سٹوریز سنانے جا رہا ہوں وہ رامپور کی ہے اور یہ سٹوریز سننے اور دیکھنے کے بعد میں آپ کو لگے گا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے رامپور سے ویلائن چھیتر کے وزیرنگر گاؤں کی گھٹنا ہے کہ تیس جون کی صبح کو گاؤں میں ایک ہڑکم مچ گیا کہ کھیت میں کسی کا شو پڑھا ہوا ہے کسی گرام واسی کی نظر پڑھی تھی کہ وہاں پر کوئی شو پڑھا ہوا تھا اسی نے جا کر کہ جب بتایا تو پورے گاؤں میں ہڑکم مشہ تھا کہ کسی کا شو پڑھا ہوا ہے اور اس شو کی خبر سنتے ہی سب طرف لوگ بیچین ہو گئے اور کھیت کی طرف بھاگنے لگے کسی نے سوچنا پولیس کو دی سیویلائن پولیس وہاں پر پہنچی کیونکہ چھتر سیویلائن پولیس کا تھا رامپور سیویلائن پولیس کا چھتر تھا وہاں جانے کے بعد میں پولیس نے اپنی کارروائی شروع کری لوگ اسے پوچھنا شروع کیا کہ کوئی جانتا ہے اس کو نہیں جانتا ہے تو کچھ دیر کے بعد تو اس شو کو جو پہچانا گیا وہ شو لاکھن سنگھ کا تھا گرام واسی تھا لاکھن سنگھ اسی گرام کا رہنے والا تھا بجلی کا کام جانتا تھا بجلی کا مستری تھا اس لاکھن سنگھ کا شو تھا وہ جو لوگوں نے پہچانا آئے کہ یہ لاکھن سنگھ ہے اس کے پریجینوں کو خبر دی گئی وہ سب کے سب وہاں پر آئے اور جب اس کی بیوی کسم سنگھ نام کی جو مہیلہ تھی وہ آئی کسم سنگھ نے اپنے پتی کو شو دیکھ کر اپنا آپہ کھو دیا اور جس طرح سے ایک پتنی کو جو شوک لگتا ہے اس سے زیادہ اس کو شوک لگا اور لوگ اس کے ساتھ میں سمویدنا اور بہمدردی دکھانے لگے کہ کس پرکار سے دیکھو اس کے پتی کو کس پرکار سے اس نے مارا ہے بہرحال جب وہ تھوڑی شانت ہوئی تو رامپور پولیس نے اپنا کام شروع کیا سب سے پہلے کسم سنگھ سے ہی بات چیت ہوئی تو اس نے بتایا کہ ایسے ایسے کہ انتیس تاریخ یعنی ایک دن پہلے رات کو اس کا پتی یہ کہہ کر گھر سے نکلا تھا کہ کسی کی بجلی کا سیوان کسی کی نہیں لے کر آنا ہے اس کی بجلی خلاب ہے وہ صحیح کرنا ہے وہ صحیح کرنے کے لیے جا رہا ہوں لیکن جب وہ یہ کہہ کر گھر سے باہر نکلا وہ واپس نہیں لوٹا اسی نہیں سب لوگ اس سے چنتی تھے تو صبح وہ یہ خبر مل گئی کہ اس کا شو یہاں پر پڑا ہوا ہے رامپور ایس پی اشوک کمار شکلہ خود موقع پر پہنچے تھے ان کی پولیس ٹیم پہنچی تھی انہوں نے سب طرف دیکھ بھال کی تھی اور اشوک کمار شکلہ نے اس مڈر کو ایک چنوتی کے روپن سویکار کیا یہاں پر جتنی بھی گھٹنائیں ہوئی ہیں قریب قریب ان کا سب کا پردہ فاش ہوا ہے اس مڈر کا بھی پردہ فاش ہوا ہے لیکن مڈر فاش کیسے ہوا ہے اس کہانی کو جب تک آپ پورا نہیں سنیں گے تب تک آپ کو مزہ نہیں آئے گا اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے ساتھ ساتھ کہ اس کو بینا میس کیے ہوئے بینا کوئی فریم اسکیپ کیے ہوئے اس کہانی کو پورا آم دیکھئے اور سنیے تاکہ آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا قاتل کون ہے اور کس طرح سے رامپور پولیس نے اس کا جو ہے پردہ فاش کیا ہے پولیس نے جب اپنا کام شروع کیا تو سب سے پہلے قسم سنگھ کی طرف سے ایف آی آر لکھی گئی انہوں نے اگیاد کے خلاف مقدمہ لکھوایا ہے کہ کنی اگیاد فیہتیوں نے ان کے پتی کا مڈر کر دیا ہے ان کے پتی کی حتیہ کر دیئے پولیس اس کے بعد اپنے کام میں لگ گئی اور جب اشک موار شکلہ نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے رامپور پولیس کپتان ہے انہوں نے اس مڈر کو ایک چنوٹی کے روپ میں سوئی کار کیا تھا کہ وہ اس کا پلاسہ کریں گے انہوں نے جو ٹیمیں گھٹیت کی ان کو دشان اردیج دیئے اس کے انسار پولیس نے اپنے کام کرنا شروع کیا اور پولیس نے سب سے پہلے مرتک کی ماں کو اور اس کے بھائی کو اپنے کانفیڈنس میں لیا اور کانفیڈنس میں لینے کے بعد بھی ان سے پوچھ تاج کی تو وہاں پر جو بات سامنے آئی پولیس کو وہیں سے کلو ملتے چلے گائے اور جس لائن پہ پولیس نے چلنا شروع کیا اس نے سیدھے قاتل تک اس کو پہنچا دیا دراصل قسم سنگھ کی شادی کچھ ورش پہلے لاکھن سنگھ کے بڑے بھائی اترہ سنگھ سے ہوئی تھی جن کی ایک درگھٹنا میں مرتف ہو گئی تھی ان کے پتی کی مرتف کے بعد یہ چونکہ جوان تھیں اور گھر والوں نے یہ سوچا کہ یہ کہاں جائیں گی انہوں نے ان کی شادی ان کے دیون لاکھن سنگھ سے کر دی پھر یہ لاکھن سنگھ کے ساتھ میں رہنے لگیں سب کوئی ٹھیک ٹھاک سر لہا تھا لیکن کہتے ہیں کہ ان کے ماما کا لڑکا جو پردیپ نام ہے جس کا پردیپ نام کا لڑکا وہ برابر آتا جاتا رہتا تھا اور فون پہ بہت لمبی چھوڑی ان کی گفتگو ہوتی تھی ان سے بات ہوتی تھی جس کا گھر والوں کو اعتراض تھا ان کے پتی کو اعتراض تھا ان کی ساتھ سسر کو اعتراض تھا سب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ تم آخر اتنی لمبی لمبی باتیں کیوں کرتی ہو ان سے لیکن یہ کہتی تھی کہ وہ میرے ماما کا لڑکا اس لیے میں اس سے بات کرتی ہوں اور میرے بچپن کا ساتھی اس لیے میں اس سے بات کرتی ہوں اس بیچ میں کوئی دخل اندازی نہ کرے اس بات کو لے کر کے ان کے پتی نے کئی بار ناراض کی بھی دکھائی تھی اور جب اس نے زیادہ نراض کی دکھائی تھی تو ایک دن قصوب نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی سپیچ میں آئے گا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اپنے پتی سے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تم زیادہ روکٹ ٹوکا کرو گے اس بات کو لے کر کے تو تمہارا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا جس کی گواہی بات میں گرام واسیوں نے پولیس کو دی بس پولیس کی شکی سوئی یہی سے یہاں پر گھون گئی اور اس کے بعد اس نے جب اپنی کارروائی شروع کری تو وہاں پر سب سے پہلے انہوں نے ان کے جو عاشق ہیں پردیب یعنی ان کے ماما کے لڑکے اس کے ایک ساتھی ہے جگنیش اس کو گرفتار بجنیش نے گرفتاری کے بعد میں سب کچھ قبولا اور پولیس کو بتایا کہ کیسے گھٹنا کیا ہوئی تھی جو گھٹنا ہوئی تھی اسے سننے کے بعد میں آپ ضرور چونک جائیں گے دراصل کسم سنگھ اور پردیب کے بیچ میں اس کا پتی لاخن سنگھ تھا اور یہ ان کو پتا چل گیا تھا ان دونوں کو احساس ہو گیا تھا کہ جب تلک اس کے پتی کو بیچ سے نہیں ہٹایا جاگا لاخن سنگھ کو نہیں ہٹایا جاگا تب تلک ان لوگ کا کون ملن نہیں ہوگا اس لیے ان دونوں نے پلان بنایا کہ کسی طرح سے ان کے پتی یعنی لاخن سنگھ کو بیچ سے ہٹانا پڑے گا پردیب نے اور کسم نے مل کر اس پلان کو انجام دینے کے لیے قائدہ ایک یوجنہ بنائی اور اس یوجنہ کے انسار انہوں نے کام کرنا شروع کیا جس میں پردیب کا ایک دوست جو بلالی کا رہنے والا ہے بجنس وہ بھی شامل ہوا اور تین تینوں نے مل کر اس کی ہٹیہ کر دی ہٹیہ جس طرح سے کی گئی اسے سن کر آپ ضرور حیران رہ جائیں گے دراصل پردیب جو ہے وہ کچھ جھال فک کا بھی کام جانتا تھا اور ادھر لاخن سنگھ کو جن سے پریشان چلا تھا اس نے اپنی پریشانیاں پردیب سے شیئر کی تھی تو اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر پریشانیاں پردیب نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی ہٹیہ کر دی جائے بس ایک دنہ پریشانیاں پردیب نے پروگرام منایا اور وہاں پہ آنے کے بعد میں جس طرح سے اس سے باتچیت ہوئی کہ اس نے جھالکوں کرنا پڑے گی اس کے پر کچھ جنتمدل کرنا پڑے گا اس کو لے کر کے اس سے باتچیت کرئی اس نے اس کے بعد اس کو ایک نشے کی دوائی اس کو کھلا دی اور جب وہ نشے کی دوائی کھانے کے بعد پری طرح بہوش ہو گیا تو اس کو یہ تینوں اٹھا کر ایک کھیت میں لے گا ہے اور وہاں پہ چاپو سے اس کے گردن پہ وار کی ہے اس کے گردن کاٹی اس کے چہرے پہ وار کی ہے اس کے چہرے کو مس کیا اور اس کے آس پاس میں پوجہ کی سامگری ڈال دی گئی پوجہ کی سامگری اس لیے ڈالی تاکہ پولیس اس کو بھرمیت کرنے کے لیے ڈالی گئی تاکہ پولیس اس کو یہ سمجھے کوئی تندر منتر کا چکر ہے کوئی بلی کا چکر ہے اور اس میں اس کی جو ہے کسی نے بلی چڑھا دی ہے یا کوئی تندر منتر کے چکر میں اس کی حتیہ کی گئی ہے لیکن پولیس نے جس طرح سے اپنا کام کیا وہ واقعی میں قابل تعریف کام تھا پولیس کا پولیس نے اپنی کوششوں سے کرتے کرتے اصلی قاتل تک بھونڈ نکالا اور اصلی قاتل تک پہنچ گئی یعنی اصلی قاتل قسم تک پہنچ گئی اور پولیس نے قسم اور اس کے ساتھی بجنیش جو اس کے پردیب کا ساتھی بجنیش ہے ان دونوں کو گرفتار کر کے میڈیا کے سامنے پیش گئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو بجنیش کو پولیس نے پکڑا تھا اور پولیس نے جب اس کے حوالے سے جب اس نے جانکاری دی تھی وہ اس کو پولیس کو یقین ہو گیا تھا ادھر گرامواسیوں سے جب باتچیت ہوئی تھی تو انہوں نے بھی بتایا تھا کہ پردیب نام کا ویقت یہاں پہ آتا جاتا ہے اور لگتا ہے کہ اس سے قسم کے عویس سنبھا دیں وقت پولیس اسی لائن پہ چلتی چلی گئے اس کے بعد قسم کو گرفتار کیا تب قسم نے اپنے چرم کا اقبال کیا پولیس کے سامنے جیسا کہ پولیس نے بتایا کہ قسم نے قبولا ہے کہ اس نے کیوں ہتیا کی اور کس لیے اس کو مارا دراصل اس کا بچپن سے اسے جو اپنے ماما کے لڑکے سے اس کا پریم تھا اس کو چاہتی تھی اور یہ طرح سے اس کو چاہتی تھی اسی لیے سوچا جب تک اس کا پتی لاکھن سنگھ دلتا ہے ان کا راستہ صاف نہیں ہوگا اس لیے اپنے راستے کو صاف کرنے کے لیے انہ نے اپنے پتی کی ہتیا کر دی اس سنبھن میں رامپور ایڈیشنل ایس پی کی دی گئی بائیٹ بھی اس تاریخ کو تھانا سیوی لائن پر سوچنا پرابت ہوئی جائی کہ وجی نگر جنگل میں ایک ڈیڈ وارڈی ملی گیا اس کی سناک لاکھن سنگھ کے روپ میں ہوئی اور جو چھت جاتو تہرین پاکتی تھی اس کو بھی پتما دکھا گیا اور اس کی تحقیقات جبکی گئی تو یہ گیا تھا کہ لاکھن سنگھ کے بڑے بھائی پتنی لاکھن سنگھ کے رہتی تھی کسوم نامی کسوم چار سار پہرے بھی دھوہا ہوگی یہ کسوم پپور پتنی تھا اس کی ایکشتیانی موت ہوگی کسوم چار سار پرے بھی دھوہا ہوگی اس کی نام سوروہ اس کا نام سنتی Period اس کی موڑا پانڈے کا رہنے والا ہے اور یہ لاکھن کا مومیرا بھائی تو اور یہ منا کرنے پر مانتی ہیں کئی ورن اس نے یہ بھی کہا باقرنے کہ یہ مرواسکتی ہے اس نے کسیل میں بھی کس سے دھنکایا کیا کہ مجھے مطلب ہے اس لائن پر جب بات کی گئی تو یہ پتا چلا کہ پردی بھگت اپنے اکرطر فشنیس بیلاری کا رہنے والا تھا اس کے ساتھ گاؤں میں دیکھا گیا تھا اس نے کسیل میں دیکھا گیا تھا اور وہاں کے ساتھ گو ہے اس نے کسیل میں دیکھا گیا تھا یہ کسیل میں دیکھا گیا تھا یہ تنترونک کا کام بھی کرتا ہے اور آپ نے اپنے اکرطر پر گیا ہوں میں ہاں پر کچھ سامک کی رہوزے سندو اور ایک داروکہ پوچ اور سامکری جس سے یہ لگ رہا تھا کہ تنترونک کی رہوزیاں پر کیے گئے تو پردیپ کو درختار کیا گیا اسے بیزنیس کو بیزنیس کو درختار کیا گیا اس میں پوری کہانی بتایا کہ اس کے پیچھے سوٹ الدھار ہے وہ کسیل اور پردیپ حضرت ہیں اور بیزنیس کو مدد کرنے کے لیے آیا تھا پردیپ ابھی نہیں ہاتھ آیا ہے بیزنیس اور کسیل کو درختار کیا گیا ہمیں ساری باتیں سیتادیس اس کامل سے جو راستے سکھانیس کے لیے چاہتی تھی تاکر پردیپ حضرت دوستو یہ تھی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی سچی گھٹنا پر دھاریت کہانی تھی اور تین چار دن پہلے کی ہی بات ہے یہ ایسے پرسو پریس کانفرنس کر کے رامو پولیس نے سارا معاملہ یہ میڈیا کو بتایا تھا جس میں بھی شامل تھا انگری بھی سنگیار میں یہ ساری باتیں پولیس نے ہی دی تھی سب یہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے آپ لوگ انشاءدہ وارو میں بھی پڑی ہوں لیکن اس پرکار کے رشتوں میں اگر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہزمنڈ اور وائف کے بیچ میں کوئی دوسرا یا تیسرا آ جاتا ہے تو وہاں پہ زندگی چلنا تو مشکل ان کے انجام یہی ہوتے ہیں جیسے کہ کسوم اور لاکھن سنگھ کا ہوا کسوم جیل میں چلی گئی لاکھن سنگھ کی انہوں نے ہتیا کری اور کسوم جیل میں چلی گئی یعنی پورا پریوار برباد ہو گیا نہ تو وہ یہاں پر اچھے رہے اور نہ وہاں پر اچھے رہیں گے کیونکہ کہتے یہ ہیں کہ ہتیا کا حساب سب جگہ پر دینا پتا ہے سچی گھٹنا پر آدھاریت یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتائیں خبر کو لائک اور شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ڈیریکٹ نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہے ہیں راتری رامپو سیوی لائن تھانے میں مہنگامہ ہوا کچھ کنر وہاں پر پہنچ گئے ان کا عروب تھا کہ ایک کنر کو پولیس والوں نے مارا اور اس کی اسکوٹی اٹھا کر لے گئے تمام کنروں نے جا کے ایک طرح سے اسکوٹی اٹھا کر لے گئے اور وہاں پر تعلیم بجا بجا کر وہاں پر پولیس والوں کا اپنی رودہ سنائی پولیس والوں نے بھی مجبوراً پھر اس کی اسکوٹی چھوڑنا پڑی دیکھئے کیا کہنا ہے اس کی ملکہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام کنر تھانا سیوی لائن کے اندر جا رہے ہیں اپنی اسکوٹی چھڑوانے کے لیے ایک کنر کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ پولیس نے ابتر بیوار کیا اس کے ڈنڈے مارے اور اس کو کوٹی لے آئے دیکھئے کیا کہنا ہے اس کنر کا کس طرح سے اس نے اپنی رودہ سنائی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھوشی میں آپ کو پندر روپے لٹر پیٹرول ملنے مالا ہے تو آپ ضرور مجھے پاگل کہیں گے لیکن سن یہ نیتن گٹگری کا وہ بیان جو آپ کو چونکا دے گا گٹگری کی طرف سے ایک سب سے بڑا اعلان کر دیا جسے سن کر آپ بھی خوص ہو جائیں گے اور وہ بھی پیٹرول لیجل کو لے کر جی ہاں انہوں نے اس طرح ہم فورمولا بتایا اور لٹرلی یہ فورمولے پر آدھارت گاڑیاں چلنا بھی اگست مہینے سے شروع ہو جائے گی ابھی جولائی چلتا ہے اگست اگلے مہینے سے آپ کو یہ نتیجہ دیکھنے کو بلے گا پندر روپے لٹر پیٹرول ملنے لگ جائے گا وہ کیسے اس کا سٹیگ فورمولا بھی بتایا ہے انہوں نے اور کس طرح سے آم آدمی کو سرکار کس یوزنا کا فائدہ ہوگا آئیے دیکھتے ہیں دراصل دوستو نیتن گٹگری کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ آنے والے سمیہ میں ہمارے دیش میں پیٹرول پندر روپے پرہتی لٹر ملے گا وہ کیسے تو اس کے لئے انہوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ ایتھینول کے مدد سے پورا کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ آنے والے سمیہ میں ہمارے دیش کے کشان بھائی لوگ صرف انہ داتا ہی نہیں رہیں گے بلکہ اس دیش کے لئے اوڑ جا داتا بھی بن جائیں گے کیونکہ یہ سارا پروسیس دیش کا کشان کرے گا نیتین گڑکری نے کہا کہ اگست میں ٹویٹا کمپنی کی وہ ایسی گاڑیاں بھی لونچ کرنے جارے جو سب ہی گاڑیاں کشانوں کے اوڑ سے تیار کیے جانے والے ایتھینول پر چلے گی اب یہ آپ کو پتاوگا ہمارے دیش میں موڈی سرگاہ نے 20% ایتھینول فیول والا پیٹرول بکری کیلئے چالو بھی کر دیا لیکن چل دیں بھوشیے میں گاڑیاں 60% ایتھینول 40% بیزلی اور باقی پیٹرول کے فیول پر چلے گی تو نیتین گڑکری کا کہنا کہ اس کا ایوریج پکڑا جائے تو پیٹرول آپ کو اس وقت 15 روپے پرتی لٹر کے بھاو پر ہی پڑ رہا ہوگا نیتین گڑکری بولے کہ 60 لاکھ کروڑ روپے کا ایمپورٹ ہے اور اب یہ پیسہ کسانوں کے پاس جائے گا اب جرہ یہ سمجھے دوستوں کہ آخر ایتھینول سے پیٹرول سستہ کیسے ہوگا اور ایتھینول آپ کو کتنے بھاو میں پڑے گا وہ بھی تو دیکھ لیجئے کیونکہ پیٹرول کی جگہ 60% ایتھینول ملے گا تو اس کا ریٹ کیا ہوگا کتنا سستہ ملے گا دیکھیں زرہ آپ سب سے پہلے سمجھے کہ ایتھینول کیسے پیٹرول سے سستہ ہوگا E20 پیٹرول جو ہوتا نا یعنی 20% ایتھینول ملہ ہوا پیٹرول ایک طرح کا الکوہل ہوتا ہے جسے سٹارج اور سگر کے فرمنٹینسن سے بنایا جاتا ہے اس کے لیے گننے کے رس مکہ, سڑے آلو, سڑی سبجیاں, میٹھا, چکندر, جوار, بانس یا پرالی کا اپیو کیا جاتا ہے تو اب زرہ سمجھے کہ کسان بھائی لوگوں کے اتنے ویسٹی چیزیں وہ بھی اتنی کام کی چیز بنانے میں کام آپ آئے گی تو اس سے بھی کسان بھائی لوگوں کے انکم بڑے گی اور گننہ کسانوں کو تو سپیسلی اس کا فائدہ ہوگا ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈیریکٹ نوٹیفیکیشنز آپ تک پیشتے رہیں